موسیقی ایا کنابدو و ایا کناستائی اہلا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدہ چاہتے ہیں اسلام علیکم سونے ترتی پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ تارک یان خوش آمدید آج کا یہ پروگرام بہت ہی عام پروگرام ہے اور یہ پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں یہاں جو فنڈریزنگ ڈینر ہوئے فنڈریزنگ ڈیم کے سلسلے میں جو ہوئی جس میں ہمارے ایکس چیف جسٹس ساکی بن نصار صاحب تشریف لائے ان کے ساتھ سینیٹر فیصل جاوید تھے پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے اور یہاں کی ایک تنظیم آئی ام پاکستان موپمنٹ نے اس کا انعقاد کیا ڈیفرنٹ شہروں میں اور اس میں خاص طور پر جو ان کے باس ہیں جو اس کے روح روان ہیں آئی ام پاکستان کے احمد سید صاحب انہوں نے اس پر جو کام کیا اور آج کے پروگرام میں خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے ہم ابھی پیسوں کی بات اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کا ابھی تک حساب کتاب سامنے نہیں آیا اور ہم ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کسی بات پر اعتراض کریں مگر ایک چیز جو سامنے آئی وہ تھی کہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے مختلف حلقوں سے اس چیز کے اوپر کوئی بھی کام کرنے لگیں اس پر کرٹیسزم تو ہوتا ہی ہے اس پر اس کرٹیسزم کو یہ تنظیم یہ احمد سید صاحب کیسے لیتے ہیں اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اور وہ کیسے اس کرٹیسزم کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں خاص طور پر کچھ لوگوں کے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کے سامنے لانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ کرٹیسزم کس طرح سے ہو رہا ہے اور اس کا جواب کس طریقے سے دیا جا رہا ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو اور اس کے بعد ہم احمد سید صاحب سے اپنی ملاقات کرائیں گے ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان سوالوں کے جواب جو اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں اور ان کا اب اس کے بارے میں موقف چینج ہوا ہے یا یہی ہے یہ جاننے کے لیے ہم ان سے بات کریں گے مگر سب سے پہلے ہم آپ کو وہ جھلکیاں دکھائیں گے اس ویڈیو کی جس میں احمد سید صاحب جو کرٹیسزم کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ جو جو بھی صاحب نے لکھا ہے کہ جی سیر سپاٹے کر کے چلے گئے تو ان کے اب کیا میں کہوں کہ تھوڑی تمیز ہونی چاہیے ہمارے پاس لیٹ نائٹ بہت ہی لیٹ نائٹ چھتیس گھنٹے کی فلائٹ لے کے چیف صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور فیصل اور جو بھی ڈیلیکیشن آیا تھا ایکسٹریمی ٹائٹ تھے اور جا کے انہوں نے پھر صبح آٹھ بجے وہ لوگ ہمارے ساتھ دوڑ رہے تھے تو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے رضا دن سستی شورت کے لیے کچھ بھی کہہ دیں now کیونکہ ہم نے اس میں بہت ایفرٹس کیے ہیں بہت ٹائم لگائے ہیں ہمارا ہر آدمی رات کے چار چار پانچ پانچ ویجے تک جا گا ہے وہ وینکور میں ہو یا مانٹریال میں ہو تو we'll not put up with this nonsense اب کوئی ایسی چیز لکھے گا تو we'll go very aggressive after them اور پھر ہم بھی مطلب جو ہم سے ہو سکے گا we'll put that to end and we'll make them an example اب یہ کسی گایا صاحب نے لکھا ہے تو ان کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی investigation کی اور ان کی اس investigation جو ہمارے سامنے آئے وہ یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہے ٹرونٹو کے رہنے والے ہیں اور ان کی کے بارے میں کسی نے پاکستان سے فون کر کے کہہ دیا جی انہوں نے دو تین شادیاں کیوئیں اور ان کی بیویاں ہیں پاکستان میں اور لڑائی ہو گئی ان کی آپس میں میہ بیوی کی اور ان کی بیوی پھر آٹوہ میں آئیں اور پھر وہ گیس پمپ کرتی تھی آپس میں طلاح ہو گئی یا پتہ نہیں کیا ہوا پھر سٹروک ہو کے ان کا انتخال ہوا and بعد میں پتہ جالا کہ شادی وحد تو کوئی انہوں نے کی نہیں تھی تو ہر کسی کی پرسنل لائف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بھائی ہمیں کام کرنے دیں آپ خود اپنا کام کریں آپ کی پرسنل لائف ہے اگر آپ ہمیں پوک کریں گے تو ہم ایک اللہ کے واسطے کام کر رہے ہیں اور بہت اگریسیف کام کر رہے ہیں ہمیں پاس ٹائم لین چیزوں کا but if somebody try to sabotage we will come very اگریسی after them ایک اور صاحب ہیں جو ریفیوجی بن کے یہاں پہ آئے تھے اب وہ لیڈر بن گئے ہیں اور ان کا کام بھی کچھ اسی خسم تو اوہ نیشنیٹی کسی وقت بھی کینسل ہو سکتی ہے we have to prove he's wrong تو ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ رہم کی آپ نے بچوں کو پا لیں انجوائے کریں زندگی کو اور اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں ڈیم بنانے میں تو مدد کیجئے نئی مدد کر سکتے تو تکلیف بھی نہیں پہنچائی ہے we are not who we will sit down quietly اگر کسی نے اس مقصد میں غلط بیانی کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم بھی ہم سے جو بن پڑے گا unfortunately we have to do it number two چیز یہ ہو گئی ہے کہ لوگ حساب مانگ رہے ہیں ہم سے تو یہ ایسی بات ہے کہ میں روڈ پہ جا رہا ہوں ایک چرسی مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ شٹ آپ نے کتنے کی خرید خوات نوزات ہمارے ساتھ آئی ایم پاکستان موومنٹ کے چیرمین ان کے جو فاؤنڈر ہیں احمد سید صاحب لائن پہ ہیں ان سے ہم آپ کی بات کراتے ہیں اور ان سے ان سوالوں کے جوابات لینے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں احمد صاحب ایک تو کنگرچولیشنز آپ لوگوں کو ایک بڑا پروگرام کرنے پہ اور کمیونٹی کی جو انوالمنٹ ہم نے دیکھی ایم پر ایک بڑا تو کیسا رہا آپ کا یہ تجربہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا تو سلوگن یہ ہے کہ انما عمال بن نیات اور جب ایک انسان کی اچھیوتی تو اللہ کی رحمت ضرور آتی ہے تو چھے ایونٹ ہوئے بہت سکتسپل ایونٹ ہوئے الحمدللہ اچھا جی تو چیف جسل صاحب اس کا مضعہ خوش گئے ہیں یہاں سے تو بہت خوش تو میں آپ کو ہمارے کانسلیٹ جنرل تھے جی وہ بہت خوش انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ویل مینجڈ اور ویل آرگنائز الحمدللہ پروگام تھے انہوں نے مطلب بڑا عشق سراہا تھا تو وہ بہت خوشی کی بات تھی چیف جسل صاحب اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے آئے تھے فیصل صاحب فیصل جاویز صاحب وہ ایکسٹریم لی پی ٹی آویز ماشاءاللہ ہم کیا ایکسپیکٹ کیونکہ ابھی تک آپ کی افیشل کوئی فیگر تو نہیں آئی یہاں کی جو ہماری ٹیم ہے وہ بھی لگی ہوئی آئی تنک اس پہ آڈٹ پہ تو ابھی تک فائنل فیگر تو نہیں دی نہیں وہ ایسا ہے کہ ہر سکی میں پراپر طریقے سے اسپیشری وینکور میں جو ہے پاقاعدہ اکاؤنٹنٹ ہیں اور آڈٹیٹر ہیں وہ سب اپنا کام کر کے اس کے اوپر سائن کر کے اور البرٹا اور ہر جگہ کے وہ فگر ہمارے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ تالہ سون تو وہ پراپرلی آپ کو ایک لیٹر ہیٹ پہ سب تھی انفرمیشن آپ کو پروائیٹ کریں دی جائے گی سب کو انشاءاللہ تالہ تو یہ بتائیں کہ کرٹیسزم کی کیا پوزشن ہے کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کچھ چیزوں کے اوپر سوال اٹھانا تسر لوگوں کا کام ہے یہ بڑی انفرچنیٹ سیچویشن ہے دین کمیونٹی میں ایک بنگالی کمیونٹی ہے ایک آرمینین ہے اور ایک پاکستانی ہے اس میں کچھ لوگ سستی شورت کے لیے کچھ کوششن اٹھا دیتے ہیں اس میں دیکھیں سب سے جو بہترین چیز ہے اور جو کانسلیٹ جرنل نے بھی جس کو ایٹرس کیا اور جس سے چیف جسٹس صاحب اور فیصل جاوید صاحب بہت خوش تھے کہ آئی ایم پاکستان ورلڈ وائیڈ مومنٹ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے وی دو ناٹ کلیکٹ مانی اور جتنے پیسے ہیں ڈیریکٹلی ہائی کمیشنر کے ہر پروگرام میں نمائندے موجود تھے چیف جسٹس صاحب خود موجود تھے تو موسٹ ٹرانسپیرنٹ جو فنڈریزن ہے الحمدلہ وہ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں اور دیکھیں کوئی بھی اگر لاکھ دو لاکھ ڈالر بھی فنڈریزن کرتے ہیں تو ان کے اپنے اکاؤنٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اس میں سے خرچے نکالتے ہیں یہ تو آپ نے شروع سے انانس کیا ہوا تھا کہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہوگا میرا پرٹیکلر کوئیسن تھا کہ جو جو لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کر رہے ہیں بس جو ہم انہا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور اگر کوئی کرٹیسزم ہے اور اگر کوئی پرابلم کسی کو نظر آتی ہے تو میرا فون نمبر ہے 613-2618-385 I'm open to any question اور میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر کسی کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو ضرور ہم سے پوچھیں برحال ہم بھی انسان ہیں اور پیدی دفاع یہ کیا ہے اور ہماری عمری چار پانچ مہینے ہے اس ارگنائزیشن کی تو I'm very pleased کہ whatever we have done اور جہاں تک کرٹیسزم کا تعلق ہے ہمارا مانٹریال میں پروگرام ہو چکا تھا اور بعض میڈیا کے دوسر کہہ رہے تے کہ چیف جسٹس صاحب نہیں آئیں گے کینیڈا آپ بسجس کے وٹنس ہیں تو کیا کر سکتے مطلب پروگرام ہو گیا مردیال میں سب کچھ ہو چکا اور ابھی ہم سن رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب تو کینیڈا نہیں آئیں گے ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے تو وہ کون سے ذرائع ہوتے ہیں میں نے ایک ہاتھ چوڑ کے ریکویسٹ ہر پاکستانی سے کی تھی کہ ہر مسئلے پہ بحث مباعث کر لیتے ہیں تین سو پین سٹ دن ہوتے ہیں ایک دن جو ہے نا ایک دن جو ہے وہ پاکستان کے لیے نہ کریں کرتیسزم اور غلطیاں دیکھیں کس سے نہیں ہوتی ہیں بتائیں کہ اگر گلتی ہے تو اس کو ٹھین لے جائے گا احمی ساہی میں پرٹیکلر ایک کچھ کوئسٹن آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور اسی حمد سے کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک ایسے انسان کے طور پر مرج ہوئے جنہوں نے ایک بڑی موومنٹ کو بڑے جلدی کھڑا کیا اور اس کو ایک کام پہ لگایا تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو کرتے ہیں مگر ایک آپ کی ویڈیو ہے جس میں آپ کچھ کرنے والے لوگ ہیں ان کا ایک میں سے کچھ کا نام لے کے آپ بات کر رہے ہیں اور آپ نے ان کے وائف کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی کچھ وائف سے ان کی شادی ہوئی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے تو اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں نے پرٹیکولر کس کا ذکر کیا ہے اگر میں نے پرٹیکولر ذکر کیا تو نام بھی لیا ہوگا ہاں جی گایا صاحب 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 ہے ٹرانٹو سے جی جی تو اس کے بارے میں میں کسی دو چار لوگوں کو فون کیا تھا جو تھوڑی میں یہ نہیں کہا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن ہے اور ہم کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتے کہنے کا خالی مقصد یہ تھا کہ بہت اچھا ہوتا کہ انہوں نے یہ ایک پوسٹ ہیا تھا کہ سی سپاٹے پہ پیسے خرچ ہو گئے سر ہوا یہ ہے کہ مونٹریال کا ہمارا ایویٹ ہوا تو جن صاحب نے کیٹرنگ کی تھی وہ متاثر ہوئے ہر کسی کی تخریر سے اور بات سن کے تو انہوں نے اس ٹیج پہ کہا جی میں پیجے ہمارا ایک منٹ لگتا ہے فون کر لیں ریدر دن پوری قوم کو یہ آئیڈیا دینے کہ سہر سپاٹے میں پیسے خرچ ہو گئے تو میں نے اس دن تھوڑا مہتی فرسٹریٹڈ تھا میں نے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے پولیس کو فون کر دیں اس میں کیا پرابلم ہے ہم ٹیکس پی کرتے پولیس کی سرویس یہ ہیں کہ کہ کوئی کہیں پہ کوئی لاغ برے ہو رہے تو اس کو چیک کریں تو اس چیز پہ میں نے ارز یہ تھی کہ ہر کسی کے موں میں زبان ہے اگر آپ کسی پہ کیچر اچھا لیں گے تو اگر ایک پاک دیکھیں اگر فرض کریں آپ پاک صاف کپڑے پہن کے نماز پڑھنے جا رہے اور آپ پہ گندی پانی پھیک دیکھا تو غصہ تو آئے گا نیچرل مگر احمد صاحب جب ہم لیڈرشپ رول میں ہوتے ہمارے غصے کی ڈیفرنٹ سیچوشن ہوتی آم آدمی کی ہوتی ہے مگر پرٹیکل اگر آپ نے ان کا نام لے کے چونکہ ان کے گھر کا ذکر کیا تو ایک اور آپ نے شخص کا نام نہیں لیا آپ نے کہا کہ وہ لیڈر بن رہے ہیں اور وہ ریفیوجی آئے تھے اور اس کا آپ کو شاید پتا ہے کہ جھوٹ بول کے ریفیوجی کلیب کیا تھا تو آپ کرٹیسزم کو اس طرح سے کیوں ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ لگے کہ آپ ان کو تھرٹ کر رہے سر جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی میں لیڈر ہوں میں چھوٹا سا آتنا پاکستانی ہوں جیسے آپ ہیں میرا بھی اتنا پاکستانی جتنا آپ کا سر تو میں نے یہ اپنے دوست عزیز رشتے دار پرانے دوست سلام دعا جن سے ہے اور کچھ اچھے لوگوں کے نائم جن سے سنے جن ریکیمنٹ کیا آپ بھی ایک ان میں سے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو اس فون کیے اگر ہیلپ کر سکتے تو وائی ناٹ ٹھیک میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کسی پٹیکولر آدمی کا نام نہیں لیا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے دیکھیں آپ میرے پر ازام لگائیں گے تو پھر میں آپ کے بارے میں بات کروں گا مطلب زبان تو ہمارے موں میں بھی ہے کسی کی ایک باتیں کریں تو باتیں پہنچ جاتی ہیں میں ایک جرنل بات کہہ رہا ہوں کہ آکے بندہ ریفیوجی کلیم کرتا ہے پھر اللہ تعالی رحم کر دیتا ہے تو ریدر بن اپنے فیملی پر اپنے خاندان پر توجہ دے وہ لیڈر بن کے اور لیڈر بن کے کیا کرتا ہے دوسرے کی پگڑی اچھال دیتا ہے تو پہلے تحقیخات کر لیں الزام لگانے سے پہلے اب جو بھی صاحب ہے یا جو کوئی بھی ہے بندہ اگر اس کو کچھ نظر آتا ہے نا تو بحث برائے اصلاح اور آپ بھی یہی کر رہے ہوں گے بحث برائے اصلاح کریں کہ غلطیوں کو ٹھیک کر لیں اب بغیر کسی آفیشل سے پوچھے کیسے آپ یہ دکھ سکتے کہ پیسے سہر سپاٹے میں خرچ ہو گئے ایک روپیہ کوئی ثابت کر دے کسی کے ٹکٹ کا چیف ساہب کی ٹریویل ہوا ہوں مجھے بتا دیں ایک روپیہ بھی ہوا ہے تو میں ثبوت دے جاتا ہوں کہ اس میں برا لگتا ہے نا آپ کوئی اس طرح کہ دے کہ آپ پیسے لے کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں ٹی وی چلا رہے ہیں پاکستان کی محبت میں چلا رہے ہیں ہر آدمی یہاں پہ بزی زندگی ہے وہ اپنا ٹائم نکال کے کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ ہم پاکستان کی کر سکتے کر دیں اس میں اگر غلط کرتیسزم کریں اور آپ کی ذات کے اوپر کرتیسزم شروع ہو جائے تو ہم ہم نہیں کرنا چاہے پہلے پوچھ تحقیق کر لیں آدمی سے بات کریں احمد صاحب جہاں تک بات ہے نا یہ فنڈز کی کلیکشن کی اس میں ٹرانسپیننسی کی اس پہ ہم ابھی کوئی 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 پروائی میں نے پہلے ایک پروگرام میں ہم نے یہاں کی ٹیم کے ساتھ کیا تھا اور کہا تھا یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ہمیں پورا اعتماد ہے یہ ہمارے لوگ ہیں اور یہ بڑے نیم ہے میں صرف آخر میں آپ سے ایک اور کوئی چرسی مجھ سے پوچھ لے کہ تمہاری یہ shirt جو پہنی ہے اس کی کی قیمت ہے تو ہم criticism کو سمجھتے ہیں نہیں میں criticism والوں کو نہیں سمجھتا میں کوئی سمجھتا نہیں سمجھتا آپ لفظ سمجھتا جواب پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں میں کوئی پولیٹیشن نہیں میں می کہ مجھتا پولیٹیشن میرے کوئی گین نہیں نمبر چیز یہ ہو گئی کہ آپ جس ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں وہ ویڈیو جو پوسٹ تھا کسی نے پوسٹ کر دیا اس سے میں بڑی تکلیف ہوئی اس چیز سے تو میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا جو بغیر تحقیق دیئے اب آپ بھی میرے سے پہلے فون کر پوچھ رہے نا یہ ہے تو آدمی پوچھ لے اس کے بعد لکھ دے جو لکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ تین سے چار ہزار آدمی لوگوں نے صبح شام محنت کی ہے کہ پاکستان کی کچھ مدد کر سکتے جو بھی ہم سے ہو اور ٹکڑے کر دیے جائیں کمیونٹی کے ٹکڑے کے اندر ٹکڑے کر دیے جائیں مطلب مس امس 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 کمیونٹی میں جب بھی لوگ کام کرتے ہیں ہم نے تو بہت دیکھے ہیں اور ان پہ ہمیشہ کرتیسزم ہوتا ہے میرا خیال میں بہتر طریقہ تو خیال آپ بہتر جانتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو کرنے والے ایک دو پرسی جو لوگ ہیں آپ کو اگنور کر سکتے ہیں آپ کو اپنی اگنور تو کر سکتے ہیں سر اس گروپ ہمارے بہت رسپیکٹیبل لوگ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے موں پہ گالی دے دے گالی ہمارے ٹیکس لیتے اور ہم خالی اسی چیز میں لگ جاتے ہیں کہ کون کیا کام کر رہا ہے اس کی ٹو میں لگ جاؤ دیکھیں بے عیب ذات ساری اللہ تعالی کی ہے میں تو سب سے زیادہ گناہ گار انسان تو میری ٹو میں مت لگیں میرا کام دیکھیں کہ میں نے کیا ٹام کیا اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جن لوگوں نے والٹ کیا صبح سے رات تک ان کو دی مورالائز کیسے کر سکتے ہیں کہ پیسے لے کے سیر سپاٹا رہا یہ کیا بہود آب ایمی صاحب ون فائنل تینک تینک آپ نے پہلی دفعہ ہمارے سونی دھرتی پاکستان میں حصہ لیا مگر ایک چیز میں آپ سے پیپر سرکولیٹ کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ ہم نے یہاں پہ اس کی ٹیکی کی تھی اور جو آپ کے پریزننٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں مگر ان کے گروپ سے ایک صاحب ہے انہوں نے اس کو لیگ کیا تھا کچھ سید صاحب نے کہا تھا اور اس صاحب کو میرے خیال میں انہوں نے گروپ سے نکال بھی دیا تو اس کا مطلب وہ جو پیپر آیا تھا وہ اتھنٹک نہیں ابھی تک سر میں نے آپ سٹارٹنگ آف دو پروگرام بتایا ہم نے پراؤپر آرڈیٹرز ہائر کیا ہیں جو اپنے سگنیچر اور نائن کے ساتھ اپنے فون نمبر کے ساتھ ڈاکومنٹ سمی سب میٹ کریں گے اور ابھی کل کیری میں تھوڑا سا ہمارے لوگ بیزی ہوں یہ والنٹ ورک ہے کسی کو پیسے پیمی کیا رہے تو کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا تو انہوں سب پاکستانیوں سے ہاتھ جوڑ کے کسی انسان کے پیچھے کوئی بھی ہو اور میں سب سے زیادہ گناہ گار انسان ہوں دیکھیں جب یہ سپریم فورٹ کا فیصلہ آیا یہ انٹرنیشنل رپورٹ آئی پاکستان میں پانی کرائی سے ہو جائے گا یہ بات ہے 2017 جولائی کی اب آج کیا کہہ رہا یہ دیکھیں کون کہہ رہا اس کو دیکھیں اور اپنے تھوڑی جو مدد کر سکتے کر دیں مطلب نو بڑی پوٹنگ گن آن انیبوڈی ہے یہ مسئلہ ہے یہ مطلب کسی اپنے گھر میں آدمی نے نہیں بنایا یہ یونائیٹی نیشن کی رپورٹ ہے چیخ چیخ شکریہ سر خواترہ احمد سید صاحب آپ نے ان کو سنا ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کریں کوئی جواب ہم اپنی طرف سے فیصلہ نہیں دیں گے یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں ٹھیک کیا تھا غلط کیا تھا مگر اس بات کراتے ہیں اس بریک کے بعد ایک اس شخص سے جن کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے یعنی سابر گایا صاحب ٹرونٹو سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے اور ان سے ہم بوچھیں گے کہ یہ جو سوال آپ کے بارے میں اٹھائے گئے ہیں ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور مگر آپ تھوڑی دیل انتظار کرنا پڑے گا ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بات جہاں سے آپ ہر طرح پاکستانی اور ان گراسری لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے منی گراسٹر بھی کر سکتے ہیں unit 111 13049 76 avenue سری ہر phone number is 778 322 9120 zest copy and print provides copies and printing banners signs labels cartridges fills password photos and mail block our phone number is 604 543 zest 15350 razor highway surrey bc zest copy and print case میں یہ جو بھی صاحب نے لکھا کہ سیر سپاٹے کر کے چلے گئے تو ان کے اب کیا میں کہ تھوڑی تمیز ہونی چاہیے ہمارے پاس late night 36 gھنٹے کی flight لے کے چیف صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور فیصل اور جو بھی ڈیلیکیشن آیا تھا extremely tired تھے اور جا کے انہوں نے صبح 8 بجے ہمارے ساتھ دوڑ رہے تھے تو اس چیز کو appreciate کرنا چاہیے rather than سستی شورت کے لیے کچھ بھی کہ دیں now کیونکہ ہم نے اس میں بہت efforts کیے ہیں بہت time لگائے ہیں ہمارا ہر آدمی رات کے چار چار پانچ پانچ بجے تک جاگا ہے وہ وینکور میں ہو یا مانٹریال میں ہو تو we'll not put up with this nonsense اب کوئی ایسی چیز لکھے گا تو we'll go very aggressive after them اور پھر ہم بھی مطلب جو ہم سے ہو سکے گا we'll put that to end and we'll make them example اب یہ کسی گایا صاحب نے لکھائے ان کی بارے میں کسی نے پاکستان سے فون کر کہہ دیا جی انہوں نے دو تین شادی کی وی اور لڑائی ہو گئی اور ان کی بیوی پھر آٹوا میں آئی اور پھر گیس پمپ کرتی تھی پھر سٹروک ہو کے ان کا انتخال ہوا پاد میں بتجلہ شادی وقت کوئی انہوں نے کی نہیں تھی تو ہر کسی کی پرسنل لائف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بھائی ہمیں کام کرنے دیں آپ خود اپنا کام کریں آپ کی پرسنل لائف ہے اگر آپ ہمیں پوک کریں گے تو ہم ایک اللہ کے واسطے کام کر رہے ہیں اور بہت اگریسیف کام کر رہے ہیں ہمارے پاس کرنا تو میں ایک بات ارس کروں کہ اگر آپ جھوٹ بول کے نیشنیٹی لے لیتے ہیں تو وہ نیشنیٹی کسی وقت بھی کینسل ہو سکتی ہے تو ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ اللہ تعالی نے آپ پر رحم کی اپنے کسی نے اس مقصد میں غلط بیانی کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم بھی ہم سے جو بن پڑے گا نیشنیٹی ہم پھر چیز یہ ہو گئی ہے کہ لوگ حساب مانگ رہے ہیں ہم سے تو یہ ایسی بات ہے کہ میں روٹ پہ جا رہا ہوں ایک چرسی مجھ سے پوچھتا ہے ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ ہوں گے صابر گایا صاحب جن کا تعلق میڈیا سے ہے میں ان کو نہیں جانتا تھا پہلے ابھی میری آج ان سے بات ہوئی اس ٹاپک کے اوپر کہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وی وانٹ یور پوائنٹ آو ویو کہ اس پوچھتے رہے مجھ سے ویڈیو مانگتے رہے مجھ سے اس کے بارے میں وہ نہیں دے سکا کیونکہ جب تک ہم پروگرام نہ کر لیں ہم کسی چیز کو اس طرح سے آؤٹ نہیں کرتے اور نہیں کسی اور کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں وہ میڈیا سے تعلق ہے وہ بڑی آسانی سے ان کو سمجھ آگئی اور انہوں نے اس پہ اسرار نہیں کیا مگر آپ سے ان کے سامنے ان سے بات کراتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان الیگیشنز کے بارے میں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کرتیسزم کیوں کر رہے ہیں اس جیز کے اوپر اگر ان کے کرتیسزم میں کوئی جان نہیں ہے تو وہ ذاتی پرخواش ہے ہیں اس کو وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کی جو رائے ہے ان کے بارے میں جو لفظوں کا جو چوائس ہے وہ کیسا ہے کیونکہ جب آپ لیڈ کرنے نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جب بہت سارے لوگ آپ کو ان نیسیسری بھی کرتے ہیں کریٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضروری بڑا پڑھ لکھ کے اور اس کا تحقیق کر کر کرتے مگر بعض دفعہ ویسے بھی ہو سکتی ہے تو آپ ہر طرح کی کریٹس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں اور ان میں کیا لفظوں کو چوائس کرتے ہیں جس اس ویڈیو میں جو آپ نے دیکھا جن صاحب کا نام لیا گیا سابر گایہ صاحب ان کی اجازت سے وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں سابر صاحب سب سے پہلے سونی دردی پاکستان تینک آپ نے میں ٹائم دیا آپ کا نام لیا گیا آپ کے گھر کی آپ کی بات کی گئی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں سب سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لکھا کہ وہ سیٹس پٹا کرنے آئے تھے تو کیوں کرتیسزم آپ کا تھا کیا ان کے بارے میں پہلے مجھے بتائیں کہ انہوں نے سیٹس پٹا کرنے آئے تھے جب کہ ہم نے جب ان کی تحقیقات کی ہیں تھوڑی سی تو پتہ لگا کہ پاکستان میں دو تین شادیاں ہیں اور ایک بیوی ان کی یہاں آئی تھی اور پھر گیس سٹیشن پر گیس ڈالتی تھی اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوگی بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو ان کی وائف تھی ہی نہیں تو یہ انہوں نے کہا ہے مگر آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا کرٹیس ہے کیا اس سارے قصے میں پہلے میں کلیر کر دوں کہ میں پاکستان میں تو ایک ہی وائف لے کر آیا تھا تقریبا چالیس سال ہونے کو آئے ہیں ماشاءاللہ میرے تین ایسیشن تھا تو گیل جالیں گی کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ انہوں نے گیس نہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ کو پیار یہ ہو گئی ہے تو ان کو کس بات کی خجلی ہو رہی ہے اس بات کو اٹھالنے کے لیے اور اس کے کوئی مولوی تو نہیں مولوی ٹائپ کی تو نہیں ہے یہ مولوی تو نہیں ہے جی وہ بزنس میں اور یہ مومنٹ انہوں نے سٹارٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے چیف جسل صاحب کو بنایا اگر وہ مجھے جانتے ہیں مجھے ملے ہیں تو میرے بارے میں بات کریں میں تو جانتا بھی نہیں میں دس جو گروپ آیا تھا وہاں سے جو ڈیلیکیشن آیا تھا وہ سیٹس پٹا کر کے چلا گیا اور پیسوں کا کوئی حساب نہیں دے رہے اس کریٹسزم کی وہ بات کر رہے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے آپ کو ٹارگر کیا دیکھیں جوش تک اگر یہ نائے کر رہا ہے کہ میرا نام نہیں لیا انہوں نے یہ سب تو پھر ظاہری بات ہے ایسا شخص اگر کوئی ارگنائزیشن پروگرام نہیں کرتی ہے اور اس قسم کے لوگ جھوٹ بولنے والے لوگ اگر ایسا پروگرام کریں چندے کا میں تو سمجھتا ہوں کسی کو حصہ لینا نہیں چاہیے پاکستان کی بدنامی ہے اور یہ شخص یہی شخص لوگ جو ہوتے ہیں چندہ جمع کر کے کسی کے نام کا یا مسجد کے نام کا یا پھر دین کے نام کا جمع کر کے یہ پیسے کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں ان کو بزنس چاہیے ہوتا ہے ان کا شاید گھر میں بزنس نہیں چھلنا روٹی دال کھانا نہیں مل رہا ہوگا ان کو تو یہ لوگ یہی طریقہ نکالتے ہیں مگر آپ فنانچل تو اس طرح نہیں لگا سکتے نا ارزام لگا نہیں سکتے لیکن یہ چیز دیکھا گیا ہے بھائی جہاں بھی کوئی ارگنائزیشن اگر چندہ نہیں کر رہی ہے تو اس کا حساب بھی تو نہیں ملتا تو وہ پیسہ گیا تھا پھر وہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر حساب نہیں مل رہے تو پیسہ ان کے جن میں گیا ہے ان کے بچوں پر ان کو اثر پڑے گا ابھی نہیں تو بات میں جو اس قسم کا حساب نہ دیں یہ لوگ اگر ہمیں حساب بھی مل جائے کہ وہ پیسہ کہاں گیا ہے تو ہم تو پھر یہ بات ہی نہیں کریں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے غلط بات کرنے کی میں جو بھی لکھا ہے سب کچھ صحیح لکھا ہے کہ یہ جو آئے سے یہ لوگ پاکستان سے یہاں پہ تفریح کرنے آئے تھے تو اپنے پیسو سے آتے ان کو کیا ضرورت تھی کہ ڈیم کے پیسو سے اپنا سارا ٹور انہوں نے خرچہ برداشت کی ہے اگر یہ سچے محبت پاکستانی ہیں ڈیم کے لئے آئے تھے تو اپنے پیسہ خرچہ کر کے آتے یا پھر اپنے خرچہ جو انہوں نے ان کا ہو رہا تھا وہ ڈیم کے پیسے میں ڈال جے اور یہاں یہ چھٹے اوپے آ رہے تھے یہ ریٹائر ہو گئے تھے بیگم فیملی کے ساتھ آئے تو پھر وہ جب آئے تو ان کو اپنے پیسے سے آنا چاہیے اتنی معتبر شخص ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ میں اگر جا رہا ہوں تو میں کسی کے پیسوں پر کیوں جا رہوں کئی پر یہ تو بلکل ہی سمجھ لیں کہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ انسان کسی اور کے پیسوں پر یہاں پر آکے جیا یہاں پر آکر سنیں میری بات سنیں پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈیم کے لیے اتنے 12 13 لوگ جو آئے تھے اگر ان میں سے ایک شخص بھی آ جاتا تو جو پیسہ ان کو جمع کرنا تھا اتنا ہی جمع ہوتا یہ سب آئے تھے تفریق کرنے کے لیے اور ان میں سے کسی کو رکھنا تھا رکھ بھی گیا ہو گیا یہ سلپ ہو جاتے ہیں اتنے شوز میں لوگ آتے ہیں یہاں پہ سلپ ہوتے مجھے جو سامنے آئے گی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ ہم بات کر سکتے ہیں میں جو خلی بات ہوتی ہے فیزبوک کے لگ دیتا ہوں آپ نے موقع دیا بہت شکریہ اور پہلی دفعہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں مگر آج چکے ٹاپک یہ تھا اس لئے بیویاں رکھ نہیں آئے تھا ایک بیوی لائے تھا اس کی ویچاری کی ڈیتھ ہو گئی اور میں نے دوسری شادی کی ہے اس کا بیٹا ہے اگر آپ کوئی اور جھوٹی بات پھیلانی ہو پھیلاتے رہیں پھر میں جب پھیلاؤں آپ کو کان بن کرنے پڑیں گے سامنے اللہ کو خوش رکھے تینک یو سو مچ خواتی نظرات آپ نے ان دونوں اصحاب کی باتیں سنی ہم تیسرے کسی شخص کو اس لئے نہیں لانا چاہتے تھے کہ ان کا نام نہیں لیا گیا ان کا ذکر نہیں کہ گیا حالان کہ ذکر ایک صاحب کر رہا میں جانتا ہوں کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے مگر چونکہ ان کا نام ذاتی طور پہ نہیں لیا گیا تھا ہم سپیکولیشن کی بنیاد پہ کوئی چیز اپنے پروگرام میں سونی دھرتی پاکستان کبھی پیش نہیں کرتی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی پروگرام ہو اس طرح کا تو اس کے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں دونوں لوگوں کو سامنے لائے جائے تاکہ آپ دونوں طرف کی رائے سن کر فیصلہ آپ کریں گے یہ آپ کا پلٹ فارم ہے سونی دھرتی پاکستان آپ کے لئے کام کرتی ہے اور ہمارے جو کینیڈا ون کے ویورز ہیں خاص طور پہ ان کے لئے جی کہ یہ ہم پروگرام آپ کے لئے ہر سنڈے کو لے کے آتے ہیں آپ کا جو ٹرانٹو کا ٹائم ہے وہ ہے سیون اوکلاک ہمارا جو ویسٹ کوسٹ کا ٹائم ہے وہ فور اوکلاک ہوتا ہے مگر آپ ہمارے ساتھ بنی رہتے ہیں آپ کی رائے کا ہمیں چاہیں آپ یقینا ہم سے رابطہ کیجئے ہم سے آپ شیئر کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو اپنے پروگرام کا حصہ ضرور بنائے مگر آج کے پروگرام سے خواتن اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سنڈے کو تک تک کے لئے خدا